ایک اہم بات دعا کے تعلق سے دعا ماغنا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ ہم کو ہمارے نبی سے ہی لینا پڑے گا جب دعا ماغنا عبادت ہے تو عبادت کا کیا طریقہ ہے کیا اس کے آداب ہیں ہم کو سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دیکھنا پڑے گا دعا ماغنے میں ایک عدب ہے وہ یہ کہ بندہ جب اللہ سے ماغے کچھ تو ہاتھ اٹھا کے ماغے ہاتھ پھیلا کے ماغے اس میں ایک طرح سے فقیری زلت اور لاچاری اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہاتھ پھیلا کے ماغ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے شیخ علبانی نے سی ابو دعوت میں اس کو ذکر کیا ہے کہ بے شک تمہارا رب جو ہے بہت حیاء والا ہے اور بہت کرم والا ہے اور وہ اپنے اس بندے سے حیاء کرتا ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ کو اٹھاتا ہے کہ اسے کھالی ہاتھ لوٹا دے اللہ کو حیاء آتی ہے کہ بندہ ماغ رہا اللہ تعالیٰ سے مالک سے بادشاہ سے ماغ رہا اور بادشاہ کو حیاء آئی کہ اس کو کھالی ہاتھ لوٹا دے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا ماغنا عدب ہے واجب نہیں ہے مستحب ہے ایک عدب ہے کہ بندہ جب بھی اللہ سے ماغے ہاتھ پھیلا کے ماغے ہاتھ اٹھا کے ماغے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ماغنے میں لوگوں میں بہت ساری غلطیاں ہیں کوئی آدمی ایسا کیا رہتا ہے ایسا کیا رہتا ہے ایسا ماغ رہا ہے کوئی ایسے سے ملتا رہتا ہے اور جو ہے کوئی ایسے ہاتھ رکھے رہتا ہے چہرے پہ مطلب آپ دیکھیں گے لوگوں کو مختلف تو ہاتھ اٹھانے میں اتنی غلطیاں لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو آدمی جیسا چاہ تو ہاتھ اٹھانا چاہیے لیکن کیسے اٹھانا چاہیے طبرانی کے ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم جو دعا ماغتے تھے تو حدیث کے الفاظ ہے اپنے ہتھیلی کے جو اندرونی حصہ وہ آپ کے چہرے کی طرف ہوتا تھا مطلب یہ ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے وہ چہرے کی طرف ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی جیسے کسی سے پھیلا کے ہاتھ ماغتا ہے کسی انسان سے پھیلا کے ماغتا ہے تو ہاتھ اس کے پھیلے رہنے چاہیے یہ نہ کہ ایسا کر کے بیٹھا ہے ایسا کر رہا ہے کبھی ہاتھ رکھا ہے اور کبھی کچھ اور کبھی ایسے مل رہا ہے اور یہاں وہاں دیکھ بھی رہا ہے اور مل رہا پڑھ بھی رہا ہے تو کیا ماغ رہا ہے نہ خشو ہے نہ خضو ہے نہ اس کے اندر آجزی ہے نہ بے بسی ہے کیا ماغ رہا ہے وہ تو دعا ماغنا ایک عدب ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے تو اچھے سے پھیلا اللہ کے سامنے اور ماغ تو ہاتھ اٹھانا چاہیے اور پھیلانے میں کیا ہونا چاہیے اس کا ہاتھیں لی اس کا اگدم چہرے کی طرف ہو اور اس میں کچھ لوگ اور بھی غلو کرتے ہیں ایسا یہ جیسے استسقہ کی نماز پڑھ رہا ہے مطلب اس کو ماغ رہا ہے تو یہ کوئی ایسا کر رہا ہے شیخ غسیمین سے پوچھا گیا کہ آدمی دعا میں ہاتھ کو ملائے یا ایسا جدہ رکھے شیخ غسیمین کہتے ہیں کہ ملا کے رکھنا بہتر ہے کیونکہ ہمارے نبی سے نہیں ملتا ہے کہ اس طرح سے آدمی تو ملا کے رکھنا بہتر ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے ماغ رہا ہے تو وہی چیز ہے کہ ایک آدمی ماغ رہا تو ملا کے رکھے تو ملا کے رکھنا بہتر ہے تو اس لیے یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ دعا ماغنے میں پہلا عدب تو یہ ہے کہ آدمی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے دوسری بات یہ کہ اس کی ہتھیلی دونوں ملی ہو اور اس کے چہرے یا آسمان کی طرف ہو کھلی ہو اور غلو نہ کرے اس میں بہت سارے لوگ اس میں غلو کرنے لگتے ہیں ایک بات اس میں اور یاد رکھنا چیئے دعا کے تعلق سے کہ دیکھئے یہ حدیث جو ہے مطلق ہے آدمی کبھی بھی دعا ماغے تو ہاتھ اٹھا کے ماغنا چاہیے کبھی بھی ماغے تو عدم ہے چاہے رات دن کبھی بھی ماغ سکتا ہے لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہے لیکن وہاں دعا ہاتھ اٹھا کے ماغنا ثابت نہیں ہے تو نہیں ماغنا چاہیے عمل نبی سے ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو نہیں ماغا یہ اصول جس آدمی کو سمجھ میں آگیا ہے نا بہت ساری بدعات سے بچ سکتا ہے کہ اگر نبی سے کوئی عمل ثابت ہے لیکن اس عمل میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے دعا کے لئے تو نہیں اٹھانا چاہیے مثال کے طور پر کوئی آدمی باتروم جا رہا ہے کیا دعا پڑھنا چاہیے دعا ہے کی نہیں ہے دعا ہے تو یہ ایک عمل ہے دعا بھی ہے نبی نے اس کو سکھایا بھی ہے اور کیا بھی اب کوئی آدمی باتروم جا رہا ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ ہمینی آسے کر سکتا کر سکتا ہے کیوں بھائی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ماغنا عدب ہے وہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ دعا ماغنا عدب ہے تو دعا ماغنے میں ہاتھ اٹھانا عدب ہے تو میں ہاتھ اٹھا کر ماغنگا باتروم میں جاؤں گا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ عمل نبی کا موجود ہے اور نبی نے یہ عمل کیا یہ دعا ماغی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو ایسے آدمی دیکھے کہ جہاں اب یہ نماز پڑھنا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز یا جو بھی نماز پڑھتے ہیں اب سلام فیرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ موجود ہے حدیثوں موجود ہیں لیکن اس عمل کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ماغنا ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں ماغتے ہیں تو مطلب یہ کہ جب بھی ہم دعا ماغیں عام جو کبھی بھی ماغیں تو ہم ہاتھ اٹھا کر ماغیں لیکن جہاں یہ دیکھیں کہ نبی کا عمل ہے لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے دعا ماغنے کے لئے نہیں اٹھانا چاہیے تو یہ جو ہے یاد رکھیں تو دعا ماغنے میں یہ غلطیاں میں نے دیکھا کئی لوگوں کو دعا ماغتے وقت ایسا کیے رہتے ہیں تو میں نے کہا اس کو بتانا ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کیسے ماغے کس طرح سے اس کے اندر آجزی ہو ہاتھ پھیلا کے ماغے نہ کھلا رکھے نہ اوپر اٹھائے ہاتھ جوڑے ملائیں اور اللہ کے سامنے آجزی سے دعا ماغے یہ عدب ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعا ماغنے کا جو طریقہ ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے آمین تقبل رب العالمین سبحانکا اللہ بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قوتو